السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا اپنا سکر علی یہاں پر ہم آپ کے لئے لے کر آئیں ٹیکنو کی طرف سے ٹیکنو سپاک گو 2024 2024 سپاک گو 2023 بھی تھا یہ 24 ہے اب اس میں کیا آپ گریڈ ہیں یہ فون لانچ کیا گیا ہے 24000 روپیر کی پرائس میں 4GB 64GB جبکہ سمارٹ ایڈ لانچ کیا گیا ہے 23000 روپیر کی پرائس میں 3GB 64GB لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ڈیفرنس کتنا ہے کیا یہ سپاک گو 2024 آپ کو بائے کرنا چاہیے کیا ویلیو فار منی ہے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گا چینل میں سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئگنوں کلک کریں گے تو آپ کو ایک نہیں کافی فائدہ ہونے والے ہیں انبوکسنگ بھی کمپیرزن پبجی ٹیسٹ کیمرہ ٹیسٹ انشاءاللہ جو میں نہیں بھی کہہ سکرا وہ بھی آپ کو چینل پر ملتا رہے گا بھائی یہاں پر دبا دیکھ لیتے ہیں پہلے یہاں پر چار جی بھی 64 جی بھی لکھا ہوا ہے سپاک گو 2024 اور اورنج وائیڈ مکس باکس ہے یہاں پر بیک پر ساری ہائی لیٹس منشن کی گئی ہیں فون کے بارے میں جو بھی ہیں اور اس کے جو نیا چینج کیا گیا ہے وہ ڈیوال سپیکر ویٹ ڈی ٹی ایس لیسن مطلب کہ آپ کو ڈیوال سپیکر اس فون میں مل جاتا ہے سایوڈ مانٹڈ فنگر بینڈ بھی یہاں پر ڈبے کو ہم اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہم نے ڈبے کو اوپن کیا تو سامنے کی طرح آپ کو فون مل جاتا ہے فون کو سائیڈ پر رکھتے ہیں دوستو اور اس کے بعد آپ کو ایک سافٹ کیس مل جاتا ہے اور کچھ ڈاکومنٹیشن بھی ہیں یہاں پر دوستو ورنٹی کارڈ اس کے بعد آپ کو ایک چارجر مل جاتا ہے جو کہ ٹین وارٹ کا ہے دوستو مطلب کہ فاسٹ چارجر ویربل نہیں ہے دس وارٹ کا ہے ٹائپ سی والی چارجنگ کیبل مل جاتی ہے ٹائپ سی والی اچھا کام ہے اور ایک آپ کو سمیجیٹر ٹول مل جاتا ہے باکس خالی ہے اور اب بھئی فون کی باری ہے یہاں پر فون کو جیسے انرائپ کیا تو فون اس طرح کا کچھ آتا ہے یہ آپ کو ڈیزائن نیا نہیں مل رہا مطلب آپ کو یہ پہلے ٹیکنو سپارک ٹین میں مل چکا ہے ٹیکنو سپارک ٹین سی میں مل چکا ہے ٹیکنو سپارک ٹین پرو میں لیکن اس کا زیادہ ڈیزائن ملتا ہے وہ ٹیکنو سپارک ٹین سے اور ٹین رو سے دونوں میں سے ہی ملتا جلتا ہے باٹ یہاں پر سمارٹ ایٹ کا بھی ڈیزائن اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ لیٹس سی لانچ کیا گیا ہے مقابلے میں اب لانچ ہوا کریں گے بیک سے ڈیزائن پلاسٹک بوڈی پولی کاربنیٹ ہے پلاسٹک اچھی نہیں لگائے گی کیونکہ پرائسنگ کم ہے اس طرح سے پلاسٹک کی کوالٹی تھوڑی کم کی گئی ہے بھٹ یہ ہے کہ ٹھیک تھا کہ دوستو سمجز وغیرہ پڑ سکتے ہیں نشان یہاں پر سکیچز وغیرہ جلدی پڑ جائیں گے اور بیک سے آپ کو یہ ڈیزائن دیکھنے کے لیے وائٹ کلر اس فون کا کافی خوبصورت لگ رہا ہے بلیک کلر بھی اس میں اور کلر کا اپشن بھی ہے اور یہاں پر اوورال کیمرہ موڈیول اور ڈیزائننگ ٹھیک لگ لیے دوستو پرائس رینج کے حوالے سے بیک سے آپ کو ڈیول کیمرہ ملتا ہے تھرٹین میگا پکسل کا اے آئی کیمرہ اور ایلیڈی فلیش لائٹ ہے دوستو اور یہاں پر پانچ ہزار امیچ کی بیٹری ٹین ووٹ کی چارجنگ ساتھ میں آپ کو پتہ ہی ہے رائٹ سائیڈ پر پاور لوگ آن لوگ والا بٹن یہی فنگر پرنٹ سکینر ہے اور ساتھ میں والیوم کی راکرز ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اپ سائیڈ پر ڈیول سپیکر کا سپورٹ دیا گیا جی ہاں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ڈیول سپیکر کی وجہ سے رکھے گئے ہیں اپ سائیڈ لیف سائیڈ پر سیم ٹری جو وہ تھری سلوٹ والی ہے ڈیول سیم پلس میں ایس ڈی کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اٹھا ٹائم یہاں پر 3.5 ایم کارڈیو جیک ڈاؤن سائیڈ پر ملتا ہے فرسٹ مائیک چارجنگ پوٹ ٹائپ سی سپیکر مل جاتا ہے دوستو یہاں پر بھئی سامنے جیسے فون گھمایا تو آپ کو ڈسپلی کچھ ایسا ملے گا دوستو سینٹر پنچھول والا یہاں پر بیزلز زیادہ کم تو نہیں کی گئے چن زیادہ کم نہیں کی گئی بٹ یہ ہے کہ پھر بھی کنٹرول کیا گیا ہے پنچھول والا ڈسپلی آپ کو کافی خوبصورت ملتا ہے سامنے کی طرف پرائس رینج کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ کو سپارک ایڈ میں دیکھنے کو ملا تھا سوری سمارٹ ایڈ میں دیکھنے ملا تھا انفنکس کے اور یہاں پر فرنٹ گیمرا آپ کو ایٹ میگا پکسل کی سیلفی پوائیڈ کرتا ہے دوستو آگے جاگے چیک کریں گے یہاں پر آئی پی ایس ایل سیڈی والا آپ کو ڈسپلی ملتا ہے 6.6 انچز کا ایچ ڈی پلس والا 90 ہرس کا ریفریش ریٹ ہے بٹ یہاں پر ایچ ڈی پلس ہے دوستو فل ایچ ڈی پلس نہیں رکھا گیا اوورال ڈسپلی یوز کرنے میں برائیٹنس بغیرہ ٹھیک ہی لگ رہی تھی مطلب ہے زیادہ برائیٹر ڈسپلی بھی نہیں کہہ سکتے اور برا بھی ڈسپلی نہیں کہہ سکتے بٹ یہ ہے کہ برائیٹنس آپ کو اچھی خاصی پوائیڈ کر دیتا ہے پرائیس سرینج کے حوالے سے ٹچ رسپونس جو ہے وہ زیادہ بہتر آپ نہیں کہہ سکتے بٹ یہ ہے کہ گزارہ کرے گا پرائیسنگ جیسے ساپ سے اس سے آپ سے ٹچ کچھ بہتر ہے لیکن مزید بہتری کی طرف آئے ہیں ٹچ رسپونس جیسے اوپو اینڈ ویوو کے کچھ ٹچ بہتر ہوتے ہیں دوستو یہاں پر نائنٹی ایڈز آپ کو الگ سے پوائیڈ کیا گیا یہ ہے اپشن سکسٹی نائنٹی ایڈز باقی جب سپارکس کے فون ہے ان میں نائنٹی ایڈز آٹو ہی اپشن دیا جاتا ہے یہاں ڈی کوڈ کے ہی فون میں بھی کافی ہمیں نے دیکھا ہے الگ سے اپشن نہیں دیا جاتا کافی ایسے فون سے لیکن یہاں پر الگ سے اپشن دیا گیا نائنٹی ایڈز کا اور برائٹنس وغیرہ ڈسپلی آپ کو فول ویو کا مزہ دینے والا ہے پرائس کے حوالے سے یہاں پر انڈروائیڈ 13 ملتا ہے اور ہائی او ایس 13 ورجن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیکنو کا یہاں پر آپ کو سکرین ایک آرڈنگ کا اپشن اور دوسرے اپشنز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے الگ سے آپ کو گیمنگ ٹیسٹ دکھا دیں گے لیکن یہ ہے کہ گزارہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے ملٹی ٹاسکن کے لئے آپ کو ٹھیک رہے گا باگی گیمنگ کے لئے آپ بلکل مجھ سوچئے کہ فول ٹائم آپ گیمنگ کے لئے فون بائے کریں الگ سے آپ کو گیمنگ ریویو انشاءاللہ دے دیں گے ہمارے اس چینل پر اور آپ کو دوستو ہم کیمرہ کے درف لیے چلتے ہیں یہاں پر اے آئی موڈ بیوٹی موڈ پوٹریٹ سوپر نائیڈ اور اس کے لئے ویڈیو میں آپ کو 1080p 30fps تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو میں آپشن بھی دیئے گئے ہیں جو کہ اوپو اے اٹھاون میں نہیں دیئے گئے تھے سلو موشن کا آپشن نہیں تھا یہاں پر سلو موشن ہے تو اوپو والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور اس کے لئے ویڈیو کا آپشن بھی ہے سوپر نائیڈ موڈ اور دوسرے آپشن بھی آپ کو مل جاتے ہیں لائی فوٹو لے دیں تو لائی فوٹو میں آپ کو ٹھیک ریزرڈ مل جاتا ہے نارمل کہہ سکتے ہیں اس فون کے فرنٹ بیک کیمرہ سے ہم نے سیمپلز لینے کی کوشش کی ہے کہ اچھے سیمپلز لیں دوستو پرائز کے حوالے سے آپ نارمل ایوریج کیمرہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ایک ہائی لیول کا کیمرہ تو خیر نہیں ملنے والا چوبیس دار کی پرائز میں بٹ یہ ہے کہ دوستو اس پرائز میں بارہ سی بھی اویلبل ہے آپ کو ملے تو اگر آپ بائے کر سکتے ہیں اس کا کیمرہ اس سے بہتر ہے دوستو بیک کیمرہ بٹ یہ ہے کہ فرنٹ کیمرہ اس کا آپ ایوریج کہہ سکتے ہیں نارمل لو لائٹ میں اتنا اچھا کام نہیں کرتا کیمرہ لو لائٹ میں کیمرہ آپ کو پتہ ہی ہے انفرنس کے ٹیکنو کے اتنے خاص ہوتے نہیں ہیں کیمرہ بٹ یہ ہے کہ گزارے کے لیے ٹھیک ہے کیمرہ ریویو تک انتظار کیجئے اگر کیمرہ کے لیے بائے کرنا چاہتے ہیں بٹ یہ ہے کہ آپ اسے ایوریج کیمرہ کہہ سکتے ہیں بیک آف سن لائٹ اور اوور ایکسپوز کلر دکھائی دے رہے ہیں بیک سے یہاں پر سکائے کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک دکھائی دے رہا ہے اور اوورال ریزلٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کلرنگ جو ہے کلرڈ پروڈکشن اس میں نہیں ملتی فون میں پرائز کے حساب سے تو ٹھیک کہہ سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈارکنس کا بھی زیادہ ملتی ہے اس پرائز میں اور کیمرہ کے حساب سے یہاں پر شیکنگ بھی کرتا ہو نظر آئے گا ایکسپوزر بھی کم زیادہ ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ کو پکچر کے کوالٹی جو ہے ویڈیو کی وہ آپ کو بہتر نہیں دکھائی دے گی بچ پرائسنگوں کا دیکھا جائے وہاں پر آپ کو گزارہ کرنا ہی پڑے گا وہ اس پرائز رینج بھی اب تک فلاحب ملنی رہے تو اوورال یہاں پر شیکی کیمرہ لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شیک آپ کو ملتا ہے یہ دیکھئے اسٹیبلیٹی آپ کو کچھ نہیں ملتی تھی یہاں پر ڈارکنس کا معاملہ ہے اور اوورال آپ کو آٹھ میگا پکسل کے حساب سے کیمرہ کچھ بہتر دکھائی نہیں دے رہا ہاں پر فرنٹ آپ سنلائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سموتھنس ہے کیمرہ پر یہاں پر دیکھئے ڈارکنس آپ کو کافی زیادہ ملتی ہے اسٹیبلیٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں کر رہے ٹیکنو والے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیمرہ پرائیس تو اتنی نہیں ہے چوبیز دار پرائیس ہے لیکن اوورال پرائیس کے ساپ سے کیمرہ پرائیس کے ساپ سے کیمرہ پرائیس کے ساپ سے کیمرہ کی ایک کتھ بتانا تمہارا کام ہے افید آبا لوگ کہتے ہیں کہ ڈول سپیکر آپ چیک نہیں کر دے رہا ڈول سپیکر اس پون میں دیا گیا ہے چیک کر یہ یہ اس کا آپ بند کر کے یہ دیکھیں یہ داؤن اس کا بند کر کے یہ سنگل چل رہا ہے دونوں سپیکر یہ کچھ ایسی کوالٹی آپ کو نظر آئے گی دوستو سنے گی آپ تو دوستو اس پون میں آپ کو سائیڈ مارٹر فنگرپنٹ ملتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکتے ہیں صحیح ہے دوستو فاسٹ ہے فیس آئی ڈی فیس آئی ڈی بھی ٹھیک ورگ کر رہی اچھی ورگ کر رہی ہے فیس آئی ڈی یہاں پر آپ کو یہ رنگ والا آپشن بھی ملتا ہے جو کہ آپ کو سمارٹ ریٹ میں بھی تھا یہ رنگ والا آپشن جب آپ انلوک کریں گے چارجنگ لگائیں گے تو یہ شو کرے گا انڈروائیڈ تھرٹین میں سب ہی ٹیکنو کے فونس میں اور انفرنکس کے فون میں یہ شو کر رہا ہے آپشن یہاں پہ سب فائنل ریکمنٹش نہیں آجاؤں گا چوبیس ہزار کی پرائز میں تو ٹھیک ہے لیکن بلیک مارکٹنگ کافی ہو رہی ہے بلیک مارکٹنگ میں فون بائے مت کیجئے حالانکہ ڈسکاؤنڈ ملنا چاہیے بائیس ہزار تک ساڑھے بائیس تک ملے تو آپ بائے کر سکتے ہیں بٹ یہاں پر چھبیس ساڑھے چھبیس ہتائے ہزار کی پرائز میں یہ بکرا ہے فون تو یہ پرائز میں آپ بلکل بھی بائے کرنے کی ضرورت نہیں اونسٹ اپنین یہی ہے بلیک مارکٹنگ میں کوئی بھی فون آپ بائے مت کیجئے باقی آپ کو کیسا لگا ہے یہ فون یہ کمیرز میں بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لیے جانب سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار